ہلو دوسترم اشکار اداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ایک نئے کیس کو لے کر آیا ہوں یہ نئے کیس کیا ہے اس کی کیا سمٹمز ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے یہ سب میں بتاؤں گا اس سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ایک ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کیس سسٹری لیے ہے کیس سسٹری میں کیا پایا گیا ہے اس کو ڈائیگنوزز کرنے کے لیے کیس سسٹری مست ہے کیس سسٹری میں کسان نے یہ بتایا کہ پچھلے تین دن سے بیٹھ نہیں رہی پانی بھی نہیں پیا اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور اس کو سانس لینے میں بڑی دکت ہے مو تین دن سے لگاتار اس کا کھلا ہے مو یہ بند نہیں کر پا رہی ہے تو مو بند یہ کیسے کرے گی کیا ہے کیا نہیں تو ہم نے اس کو ٹینٹیٹیب جو ڈائیگنوزز کیا ہے سمٹمز کے آدھر پر دیکھنے کے آدھر پر وہ ہم نے اس کو نیمونک فارم آف ایچ ایس ایچ ایس اس سے پہلے میں نے دکھایا تھا جس کے ہم سرجری کرتے ہیں وہ ٹرو ایچ ایس ہوتا ہے وہ فیجیکل چوکنگ میں ہوتا ہے جب ٹریکیا بلوکیج ہو جاتا ہے تب اس کی ٹریکسٹومی کرتے ہیں لیکن اس میں ٹریکیا کا بلوکیج نہیں پایا گیا ہے اس میں ڈیفیکلٹی ان ریسپائیرشن ڈیو ٹی دا انوالمنٹ آف لنگس لنگس کے انوالمنٹ کی وجہ سے اس میں یہ ڈیفیکلٹی ہے تو لنگس میں اس میں پانی بھر گیا ہے انفلامیشن ہے اس میں دکت یہ ہے آج اس کو دعوہ لگا کے دیکھیں گے کل ہم اس کی سرجری کریں گے اگر یہ بہنس ٹھیک رہی تو اس کی جو لنگس میں پانی جمع ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے اگر کل تک یہ بہنس ٹھیک رہتی ہے تو جب پشو نہیں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو لنگس کا انوالمنٹ ہے یا سانس لینا ڈیفیکلٹی ہے جب بیٹھے گا تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی کہیں بھی اس کی نیک ریجن میں گلے پہ کہیں سوجن نہیں دکھائی دی رہی ایکسٹرنل ہی کہیں کچھ نہیں دکھائی دی رہا یہ میرے ساتھ ڈاکٹر لالت پٹیل ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایسس کرتے ہیں ادھر ڈاکٹر انکت پٹیل ہیں یہ سیفیدن بھائی ہیں یہ سارے لوگ میری بڑی سیوہ کرتے ہیں اور میں ان کو پشو پالل کے جو گور ہیں جو منتر ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ ان کو میں بتاتا ہوں دیکھیں کنجیشن بھی ہے ایک ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی ڈاکٹری بہتر ہو پشو پالل کو یہ پتا چلے پشو پالل کو بھی اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پشو کو کیا بیماری ہے اور کیا اس کا ٹریٹپنٹ کیا گیا ہے کافی زیادہ اس میں بہت ساری اس بیماری میں آواج نہیں آتی ہے بس مو کھول کے پشو سانس لیتا ہے اور پریشان رہتا ہے لیکن گل گھوٹو میں بہت گھر گھر کی آواج آتی ہے اس میں اس طریقے کی آواج نہیں آ رہی ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے اس بحث کو ہم بچا پائیں گے نیمونی فارم آف ایچ ایس کی سمٹمز آپ نے دیکھ لیے مو کھول کے سانس لینا بیٹھتا پشو نہیں ہے چارہ نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا ہے اور پشو دھیرے دھیرے کمجور ہوتا چلا جاتا ہے الٹیمیٹلی پسو کی آخر میں ڈیتھ نشت ہو جاتی ہے تو اب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کی سائٹ پہ ہم آئے ہیں کہ اس نیمونک فارم آف ایچ ایس میں نیمونیا کا انوالمنٹ ہے تو ایک تو ہم اس میں درد کے لیے انجیکشن لگائیں گے درد کے لیے ہم نے اس میں یوز کیا ہے میگلوڈائن ٹونٹی ایمیل انٹر مسکولر وہ اس کو انفلامیشن بھی دور کرے گا اور دوسرا ڈبل ہم نے کورٹیکو سٹرائیڈ اس میں لیا ہے دوسرا انجیکشن ہم لیا ہے انجیکشن پرنیسولون ٹین ایمیل انٹی وائٹنگ میں ہم نے اس کو انجیکشن سیفٹی فور سوڈیم ون گرام جو ایکسنل کے نام سے بجار میں مل جاتا ہے دوسرا انٹی وائٹنگ ہم نے ڈبل انٹی وائٹنگ رکھا ہے ایم آکسی کلوکسی سلین انٹا موکس نام سے موکسل نام سے مل جاتا ہے اس کو چار گرام کی پرپریشن آتی ہے اس کو ہم نے آٹھ گرام آئی وی دیا ہے تاکہ ہم جلدی سے کورٹ کر پائیں انجیکشن ڈیری فائلن دیا ہے اس کو ہم نے تین ایمیل کا ایمپیول آتا ہے پانچ ایمپیول دیئے ہیں پندر ایمیل اس کو ہم نے ڈیری فائلن کا یوج کیا ہے اور ہم نے اس کو لاسکس جو ریڈی ما کے نام سے بھی ملتا ہے فروسہ مائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر دس ایمیل ہم نے اس کو لاسکس دیا تاکہ جو فیپرو کو انوالمنٹ ہے جو پانی ہے وہ باہر نکل کر آئے تو یہ ساری دوائیں لگائیں اور دوائیں لگنے کے کچھ دیر کے بعد اس کا آپ کو ویڈیو کلپ ہم دکھائیں گے کیا ہوا کیسے کیا اس کا ریجلٹ رہا یہ دیکھئے وہ دوائے کے بعد یہ اس کا ریجلٹ آیا ہے اور اگر ایسے ریجلٹ بنا رہا ایسی یہ بہنس ٹھیک ہو گئی تو ہم مانیں گے کہ یہ بہنس ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو ہم نے جو انٹیویٹک بتایا ہے جو دوائیں بتائی ہیں اونر سے کہا تین دن آپ اس کو کنٹینڈ رکھیں صبح اور شام کے لیے بتایا کہ بیڈی اس کو دے اور تین دن کے بعد ہمیں بتایا کہ بہنس آپ کی بیٹھی یا نیویٹھی چارہ کھایا یا نہیں کھایا ایک سے ایک بہتری کیس آپ کے سامنے آ رہے ہیں دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنیواد